جوابات ہمیں ملے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد راپس آئیں گے تو آپ کے سامنے وہ سوالات رکھیں گے جن کا تعلق این آر او کے اندر جو مختلف قسم کی لیگل جہتے ہیں ان سے ہے سترہ رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی سیاسی بحث کا آغاز ہو گیا ہے ہم اس بحث کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پیوز پارٹی کی طرف سے سوالات ہیں اور جوابات ہارے ہیں لوگوں کی طرف سے جن کے خیال میں کہ این آر او میں سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ایک تاریخ ہے سٹے ٹیونڈ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات جن کی ایک جھلک آپ کو دکھائی جمعے کے پروگرام کے اندر اور اب آج سے ہم ان کے جوابات آپ کو لے کے دے رہے ہیں ججز سے متعلق سوالات ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کس قسم کا فیصلہ ہے پیوز پارٹی کی جو اپنی میٹنگز ہیں اس کے اندر یہ سوالات اٹھائے گئے ہم نے جسٹس ریٹائیڈ سعید الزمان صدیقی فارمہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان اور پریزیڈنشل کیڈیڈیٹ پی ایم ایل این کے ان سے ہم نے بات کی اور جسٹس ریٹائیڈ شائق عثمانی صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ کو اسسٹ بھی کیا اور فارمہ جج سندھ ہائی کورٹ ایڈوکوٹ سپریم کورٹ دونوں وسیفرسلی ڈیفینڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے سترہ رکنی بینچ کے فیصلے کو ٹیکنیکل معاملات ہیں ہم نے دونوں سے بات کی ہم پہلے آپ کو سوال دورہ دیتے ہیں جو ہم نے بنایا تھا پیوز پارٹی کی طرف سے جو ہمیں فیڈبیک آیا تھا اس کو بنیاد کرتے ہوئے کہ این ار او کے خلاف فیصلہ آنا تو تھا ہی لیکن اس فیصلے کے اندر آرٹیکل ٹو فورٹی ایڈ یعنی جس کے تحت صدر مملکت کو پھلے وہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زی ان کو تحفظ حاصل ہے اس پر حتمی قانونی رائے دینے کی کیا ضرورتی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے سعید و زمان صدیقی صاحب کا جواب سنید لیکن آرٹیکل ٹو فورٹی ایڈ میں پریسیڈنٹ اور گورنر کو اس وقت تک ایمنیوٹی حاصل ہے وہ مخدمات سے جو کرمینل کیسز ہیں جب تک کہ وہ اپنے عوضے پر فائز ہیں جب تک وہ اپنے عوضے پر فائز نہیں ہیں دونوں فنکشنریز ان کو کوٹوں میں طلب نہیں کیا سکتا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرمینل کیسز میں کی جا سکتی ہے تو یہ تو آئینی حیثیت ہے لیکن میں نے ایک کل پڑھا تھا ایک بار میں کہ شاید کسی نے چیلنج کر دیا اس کو کہ ٹو فورٹی ایڈ کا جو ایمنیوٹی ہے وہ حاصل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ غالبان اس میں اسلامی پروبیجنز کی وجہ سے اس کو طے کیا ہے اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے تو اس لئے اس کو کوئی کمنٹ تو نہیں کیا سکتی اب کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہے اس کے بعد ہی کوئی صورتحال واضح ہو سکے گی سوال ناظرین یہی ہے اور اس کا جواب ہم نے جسز ڈیٹائر شایق عثمانی صاحب سے بھی لیا دیکھتے ہیں کہ ٹو فورٹی ایٹ سے مطلق جو ایک بلواستہ حوالہ بنتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ اس لئے پاکستان میں بن چکا ہے سیاسی بحث کا حصہ بن چکا ہے شایق عثمانی صاحب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس فیصلے میں آٹکر ٹو فور ایٹ زیر بحث تھا ہی نہیں شروع سے یہ تو صرف فیصلہ آیا ہے کہ این آر او قانونی اس کی حیثیت کیا تھی کیا وہ صحیح قانون تھا کہ نہیں تھا آرٹکل ٹو فورٹی ایک تو ایک بلکل مختلف چیز ہے جس میں کہ پریزیڈنٹ کو امنیٹی دی گئی ہے کسی کرمینل پروسیکیوشن سے کسی قسم کی کرمینل پروسیکیوشن ایک پریزیڈنٹ ملک کا اس کے خلاف نہیں ہو سکتی وہ تو زیر بحث بلکل آئی نہیں تھی سرے سے اور اس کا فیصلہ جو ہوگا یہ تو بعد میں ہوگا جو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ دو تین پیٹیشنز اس زمن میں فائل ہو چکی ہیں آڈٹی سپریم کورٹ میں اس میں اس چیز کا فیصلہ ہوگا اس جنجمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رازم دوسرا سوال یہ تھا کہ اکتیس جولائی دوہزار نو کو سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے جو پیٹیشن آئی اس کے پر فیصلہ دیا شورٹ آرڈر جس کا بعد میں ڈیٹیل جنجمنٹ دیا گیا اس میں اسی سپریم کورٹ نے یہ ایک نالج کیا تھا کہ جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے وہ بلکل لیجٹمیٹ تھے اور جنرل الیکشن کو انہیں جب ڈیفائن کیا تو اس میں الیکشن تھا پریزیڈنٹ کا پرائم نیسٹر کا پارلیمان کا پروینشل اسمبلیز کا اور انہوں نے کہا کہ یہ لیجٹمیٹلی الیکٹڈ ریپیزنٹیوز ہیں اور ان کے الیکشن کی اوپر اس فیصلے کا یعنی جو 31 جولائی دوہزار نو کو دیا تھا کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن سویس کورٹ کے اندر کیس کو کھولنے کا حوالہ دے کر این ارو کی ججمنٹ نے اس معاملے کو دوبارہ سے اٹھا دیا ہے کہ کیا صدر زیزاری صاحب کا الیکشن جو تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا ایک یہ سوال ہے پھر اس پارٹی کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے لیکن سویر وٹ جسٹس سعید عظمہ صدیقی صاحب نے کہا ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے نہ کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے جس میں کہ سویس کیس کو کھولنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کا سیٹ اپ جو ہے وہ کسی طرح ڈی اسٹیبلائز ہوگا لیکن وہ جو سویس والا کیس تھا اس کو گورنمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اس کو بد کرایا حالانکہ وہ روپیہ جو جس رقم کو اس میں اس کیس نے انوال تھی وہ گورنمنٹ اف پاکستان کو ملنی چاہیے تھی اس لیے غالباً سپریم کورٹ نے اس کو مناسب سمجھا کہ وہ یہ کہیں کہ اس کیس کو دوبارہ سے گورنمنٹ کو بلکہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس کیس کی دوبارہ سے سمات کرائی جائے کیونکہ وہ کیس کو اعلاروں کے تحت ختم کر دیا گیا تھا دیکھیں انارو جو ہے وہ ملکی حدود کے اندر ہی لاغو تھا اور کانسیچوشن پرویجن جو ہے جس میں امنیوٹی ہے پریسیڈنٹ کو اور گورنر کو وہ بھی ہماری جو حکومت پاکستان نے اس کے حدود میں ہی نفاظ اس کا ہو سکتا ہے اور اس سے باہر دوسرے ممالک میں اس کا اطلاف نہیں ہوتا تو یہ سمجھنا چاہیئے اس کو اس طرح سے کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ ہمارے پرویجن سے کانسیچوشنل پرویجن سے وہ باؤن نہیں ہے وہ اس پرویجن سے اسی حد تک باؤن ہے کہ اگر گورنمنٹ خود اپنا کوئی کلم واپس لیتی ہے جیسا کہ سویس کیس میں ہوا کہ گورنمنٹ نے خود جا کے وہاں اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم یہ کیس میں جو رقم ہے اس کو نہیں کلم کرتے حالانکہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت زادتی ہوئے کیونکہ یہ رقم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی اور لوگوں کی عوام کی رقم تھی اس کو کوئی شخص انفرابی طور پر اس کو ماف نہیں کر سکتا تھا ختم نہیں کر سکتا تھا اگر یہ کسی دیل کے تحت بھی ہوا تو بھی غلط تھا اس لیے کہ یہ قومی دولت تھی جس کو کہ کوئی ایک فرد فرد واحد یا کوئی اور شخص اس کو ماف کرنے کا مزاز نہیں تھا شایق اسپانی صاحب جنہوں نے پچھلے جواب میں یہ کہا کہ اس میں آرٹیکل 248 تو ڈسکاسی نہیں ہوا جنہیں صدر کی امیونٹی ڈسکاسی نہیں ہوئی لیکن ساتھ ہی کورٹ کی طرف سے یہ حکم کہ سویس کورٹس کے اندر یہ کیس دوبارہ شروع کیا جائے ایک ہی کیس پینڈنگ ہے اور جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب ملوث ہیں اس کیس کی پروسیڈنگ تو کیا اس سے ہم مراد لیں کہ جو پہلے ججمنٹ دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ مندخب نمہندگان ہے بشمول صدر اور ان کا الیکشن بیونڈ رپروچ ہے کیا اس کے پرسر پڑتا ہے یا نہیں دیکھیں سویس کورٹ میں جو معاملہ جو اٹھا ہے وہ اس طرح سے اٹھا ہے کہ جب چیف جسٹس آپ کے سامنے یا کورٹ کے سامنے جب یہ جب انہوں نے کہا کہ حکم دیا گارمنٹ کو کہ آپ پروڈیوس کریں ان لوگوں کی لسٹ جن کو کہ این آر او سے فائدہ اٹھا ملا تھا بینیفیشریز جس کو کہتے ہیں این آر او کے تو جب انہوں نے لسٹ پیش کی تو اس میں انہوں نے سب کے نام دیکھے جس میں کہ صدر زرداری صاحب کا بھی نام تھا اور باقی دوسرے ہماری گارمنٹ کے جو ڈیڈرز یا منسٹرز وغیرہ ان کے نام بھی تھے اور ان سب کے ناموں کے سامنے جتنی جس رقم کا ذکر تھا جو کہ ان کے خلاف چارجز تھے اس کا بھی ذکر تھا لیکن آر او سے زرداری صاحب کے سامنے کے نام کے سامنے اس رقم کا ذکر نہیں تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ بھی پتا کیجئے کہ ان کے خلاف کتنی رقم کا چارجز ہیں تو جب نیکس ٹے جب وہ لسٹ آئی سامنے کورٹ کے جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً سکسٹی میلین ڈالرز کا ان کے خلاف چارج تھا سویس کورٹ میں تو کورٹ نے اس کے لیے انکواری کرنی شروع کی کہ وہ کون سی رقم تھی کہاں سے آئی کیوں کہاں گئی ابھی یہ سب چیزیں انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دئیے تو جب یہ سوالات پوچھنے شروع کیے اور جب انویسٹیکیشن آگے بڑھی تو اس نے پتا یہ چلا کہ یہ جو تو کیس چل رہا تھا سویجلنڈ میں اس کو ویڈڑا کر دیا گیا تھا پاکستان کے صدر کے حکم سے اس وقت جو صدر تھا پاکستان کا اور پتا یہ چلا کہ اس زمانے میں جو اٹرنی جنرل تھے ملک عبدالقیون صاحب انہوں نے جا کر کے سویجلنڈ میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ چونکہ این آر او پبلش ہو گیا پوملگیٹ ہو گیا پاکستان میں اور سب کیسز جو ہیں ویڈڑا ہو گئے تو اب یہ کیس بھی اسی وجہ سے ویڈڑا کیا جاتا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس ان این آر او کے تحت ویڈڑا کیا گیا تو اس پر پھر کوٹ